اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کردے بھروا مرچے بنانے کی ریسپی دیکھئے بہت جبردست سے بنے ہیں بہت مزدکے بنے ہیں اب یہ ضرور ٹرائے کریے گا جس طرح سے میں بنا دوں میری طریقے کو بھی ضرور سے دیکھئے گا اور ٹرائے کریے گا بہت جبردست سے بنتے ہیں بہت مزدکے لگتے ہیں چلیں ویڈیو سرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے انگیڈنٹس ایڈ ہوں گے اور کس طرح بنے گا اور انہیں اچھے سے واش کر کے میں نے لے لیا ہے اب میں اس میں بیچ سے کٹ کروں گی اس طرح سے اور اس کے بیچ جو اندر کے ہیں سیٹس ہیں انہیں میں ریموپ کر لوں گی کسی مرچی میں زیادہ بیچ ہوتے ہیں کسی میں کم ہوتے ہیں اس میں بہت معاملی سے مرچیں بہت کم ہیں سیٹس اور میں انہیں پھر بھی ریموپ کروں گی جس سے اس کے اندر جب لوگ مسالہ فیل کرتے ہیں تو وہ ایزلی فیل ہو جاتا ہے اس طرح سے ہمیں ریموپ کر لینا ہے اور میں ان کا یوز کروں گی انہیں ہم رسکارٹ نہیں کریں گے انہیں ہم مسالے میں ایڈ کر کے پھر سے اس میں ہم فیل کر دیں گے تو میں نے سارے بیچ نکال لیے ہیں اور یہ دیکھیں بہت کم نکلے ہیں اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ان اس پروسس سب سے پہلے ہم لوگ مسالہ اس کا پروپیئر کریں گے تو میں نے ہاں پہ لیا ہے ایک پین اس میں ایڈ کروں گی 2 ڈیبل سپون جتنا دھنیا کھڑی دھنیا یوز کریں گے اور 1 ڈیبل سپون جتنا ہم لیں گے سوف 1 ڈیبل سپون جتنا لیں گے سفیز زیرہ اور 1 ڈی سپون جتنا لیں گے کالی میرچ اور یہ میں 1 ڈی سپون جتنا لوں گی میتھی کے دانے ایک اچاری سا فلیور کے لیے میتھی کے دانے ہم لیں گے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے آپ بھی یوز کریے گا اور اسے ہم روش کریں گے میڈیم فلم میں ہمیں اسے روش کرنا ہے درائی روش کرنا ہے تو یہ انگیڈنٹس ہمارے روش ہو گئے ہیں اور جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم اسے دردہ سا گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اس طرح سے بہت باری گرائنڈ نہیں کرنا ہے تھوڑا دردہ سا رکھنا ہے اور اپنے لوگ دیکھتے ہیں نیسٹ پوسز یہاں پہ لیا ہے میں نے ایک پین اس میں ایڈ کروں گی 1 ڈیپل سپون جتنا آئل اور جب آئل ہمارا ہیٹ ہو جائے گا تو میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ڈی سپون جتنا ہنگ میں نے گولڈی کا ہنگ لیا ہے اور جب بھی آپ ہنگ یوز کریں تو پہلے آئل میں اسے ایڈ کر دیں اس کے بعد باقی کے انگیڈنز ایڈ کریں تو ہنگ بہت اچھا فلیور دیتی ہے اور بہت اچھے بھی لگتی ہے اگر اسے آپ بعد میں ایڈ کریں گے تو پھر یہ ہر کسی کو پسند نہیں آتی ہے اس میں جو ہنگ والی اس میں لاتی ہے وہ اچھے نہیں لگتی ہے تو آپ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اسے گولڈن کر لینا ہے جب ہم دوسرے انگیڈنز اس میں ایڈ کریں گے اب اس میں میں ایڈ کروں گی one two table spoon جتنا onion کا پیسٹ اور one table spoon جتنا ادرک اور لہشن کا پیسٹ یعنی کی پیاس کا پیسٹ two table spoon جتنا اور ادرک اور لہشن کا پیسٹ one table spoon جتنا اور اسے ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی one teaspoon بھر کر ھلڈی پاوڈر اور one table spoon ڈرڈ چیلی پاوڈر یعنی لال میڑچ اور یہ میں نے one table spoon جتنا لیا ہے بکھنو آپ بکھنو کا ایڈ کریے گا اگر آپ کے پاس اولیبل ہو تو ضرور سیٹ کریے گا وہ نہ سکپ کر دیجے گا اور یہ مسالے جو میں نے گرائنڈ کیے تھے اسے بھی لے لیا ہے اور آپ چاہیں تو اس میں لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایڈ کروں گی ڈرائی مینگو پاوڈر two table spoon جتنا اس سے بہت اچھا flavor آتا ہے تو ضرور سے ایڈ کریے گا بنا آپ لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں لیمن جوز نہیں ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں پہ مجھے ڈرائی مینگو بہت اچھا لگتا ہے مرچے میں اس لیے میں ڈرائی مینگو یوز کر رہی ہوں اور یہاں پہ جو مرچے کا بیس نکلا تھا اسے بھی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور ہم یہ مسالوں کو فرائے کر لیں گے ویسے تو سارے مسالے ہمارے روشٹ ہوئے ہیں اس لیے ہمیں زیادہ نہیں روشٹ کرنا ہے اور میں اس میں ایڈ کروں گی one table spoon جتنا نمک اور اسے اچھے سے میس کرنا ہے بس کیونکہ سارے مسالے ہمارے روشٹ ہیں تو ہمیں زیادہ اسے فرائے کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ مسالے ہمارے بلکل سٹ ہو گئے ہیں بلکل پرفیکٹلی ڈن ہو چکے ہیں بہت اچھی خصبے آ رہی ہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں نیش پوسیس تو میں نے اسے ایک پلیٹ میں رانسور کر لیا ہے اب ہم لوگ فل کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ جو مرچے کٹ کر کے لیے تھے اسے ہم اس طرح سے پکڑیں گے اور ایک چمس کی ہلپ سے ہم اس میں فل کریں گے یہ دیکھیں میں ایک سپون کی ہلپ سے اس میں فل کر رہی ہوں اس طرح سے یہ ایزلی فل ہو جاتے ہیں اور میں سارے مرچوں کو اسی طرح سے فل کر لوں گی اور میں دوسرا بھی اسی طرح سے فل کروں گی ایک اور آپ کو فل کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے ہمیں مرچے کو پکڑنا اور اسپون کی ہلپ سے اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ مسالہ فل کر دیجئے گا اس طرح سے اسپون کی ہلپ سے یہ ایزلی فل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں فل کرنا ہے اور میں نے سارے مرچوں کو اسی طرح سے فل کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں مرچے فیل کر لیا اور یہ ابھی سے بہت اچھے دیکھ رہے ہیں بہت مزے کے دیکھ رہے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں تو اپنے انیش پوسس دیکھتے ہیں میں نے آپے لیا ہے ایک پین اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون جتنا آئل ہمیں سلو فلائی کرنا ہے بہت زیادہ آئل نہیں لینا ہے میں اور میں ون بائی ون کر کے سارے مرچے اسے میں ایک ساتھ پور کر دوں گی اس طرح سے اور میڈیم فلیم رکھیں گے ہم میڈیم ٹو لو فلیم میں ہمیں انہیں فرائی کرنا ہے اور ہمیں انہیں کور نہیں کرنا ہے اسی طرح اوپن لے ہی میں فرائی کروں گی ان کو میڈیم فلیم رکھیں گے تو یہ اندر سے بھی کوک ہو جائیں گے لیکن اس طرح سے آپ ہم انہیں ترن کر دیں گے دیکھئے بہت لیسز بنتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں آپ بھی زورو ٹرائی کریے گا اور مسالہ جو اس کے اندر ہم نے فل کرتے ہیں اسے فرائی کر کے ہی کریے گا بہت اچھے بنتے ہیں اس طرح سے بنانے سے یہ دیکھئے فرائی ہو گئے ہیں دونوں طرف سے یہ بہت اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اور یہ میرچے ہمارے کوکڈ بھی ہو گئے ہیں بہت اچھے بنے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں جب یہ بنتے ہیں تو دور دور تک اس کے خوش پوئے پھیلتی ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائی کریے گا دال کے ساتھ سبجی کے ساتھ پوری کے ساتھ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور جب بھی ٹرائی کریے گا میرے طریقے سے تو مزے پیک دینا بھی نہ بھول تو یہ دیکھیں یہ پرفیکٹلی ڈن ہو گئے ہیں اور اب میں نے فلیم آف کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت مزے کے دکھ رہے ہیں اور انہیں آپ ہفتوں اسی طرح کھا سکتے ہیں یہ خراب بھی نہیں ہوتے ہیں جلدی سے بہت مزے کے لگ رہے ہیں اور انہیں آپ فریز میں بھی سٹور کر سکتے ہیں اور یہ تھنڈی کا سیزن ہے تو دارمال روم ٹمپریچر میں بھی ہفتوں یہ چل جاتے ہیں اتنے اچھے سے فرائی ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ جلدی سے خراب بھی نہیں ہوتے ہیں اور یہ بہت اچھا فلیور دیتے ہیں ایک اچھاری سا فلیور اور یہ جو آئل ہمارا بچہ ہوئے میں اسی کے اوپر پور کر دوں گی بہت اچھا لگتا ہے دال کے ساتھ کے اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی سبسکرائب کر لے جگہ بینہ سبسکرائب کریں میرے چینل سے نہ جائے گا پھر ملتے ہیں نیشنی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ